ایشیا کپ سے پہلے پاکستان کرکٹ بور نے کھلاڑیوں پر کہڑھا دیا پندرہ کھلاڑیوں کو شوکاز نوڈس جاری کر دیا اتنے زیادہ کھلاڑیوں کو ایک ساتھ اتنی بڑی سزا سنائی کہ سارے پلیئرز سر پگڑ کر بیٹھ گئے ایک طرف پاکستان ٹیم ایشیا کپ کی تیاریوں میں جڑی ہوئی ہے وہیں پی سی بی کے بڑوں نے کھلاڑیوں کو دو سو وارڈ کا جھڑکا دے دیا ایک ایسا جھڑکا جس کے لیے کوئی منٹلی تیار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایکسپیک کر رہا تھا مگر سوال تو یہ ہے کہ پی سی بی نے ان سب پلیئرز کو نوڈس کیوں جاری کیا اور شوکاز نوڈس میں کھلاڑیوں سے کس بات کی ایکسپلینیشن مانگی گئی کھلاڑیوں نے ایسی کیا غلطی کی تھی کہ پی سی بی نے ایک ہی جھڑکے میں سب کو نوڈس جاری کر دیا جن کھلاڑیوں کو نوڈس جاری کیے گئے ہیں کیا ان میں کوئی سینئر کھلاڑی بھی شامل ہے یا نہیں کیونکہ ابھی ایشیا کپ ہے پھر ورلڈ کپ بھی اور اس ٹائم پر نوڈس ایشو کرنا تو کھلاڑیوں کا مرال بھی ڈاؤن کرے گا اسی لیے تو سوال پی سی بی پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ انہیں ایک ساتھ اتنے کھلاڑیوں کو نوڈس ایشو نہیں کرنا چاہیے تھا مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے اور وہی رخ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی سی بی نے اتنا بڑا فیصلہ لیا کیوں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیا کھلاڑیوں کی واقعی میں غلطی تھی بھی یا نہیں اور نوڈس دینے کی پیچھے اصل کہانی تھی کیا ان سب سوالوں کے جواب کے علاوہ اور بھی بہت کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور فیسبوک ویوورز ہمارے پیچھ کو فالو اور لائک ضرور کریں دوستو آج کل ہر طرف انتظار ہے کرکٹ فینس کو تو صرف ایشیا کپ کا کیونکہ ایشیا کپ میں پاکستان اور انڈیا تین بار آمنے سامنے آ سکتے ہیں اس لیے فینس کے تو مزے ہونے والے ہیں مگر این اسی ٹائم پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے پندرہ کھلاڑیوں کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے امریکہ میں ان دنوں کرکٹ لیکس کا بڑا چرچہ ہے جہاں میجر لیگ کرکٹ ختم ہو گئی اور مائنر لیگ سمیت بھی کرکٹ ہو رہی ہے پاکستانی پلئرز نے آؤ دیکھا نا تاؤ اور چلے گئے لیگ کھلنے امریکہ اور تو اور پیسے کے چکر میں پی سی بی سے اجازت لینا بھی گوارہ نہیں کیا حالانکہ پی سی بی نے تمام کھلاڑیوں کے لیے کلیر لائن ڈراغ کر رکھی ہے کہ لیگ کرکٹ کھلنی ہے تو این اسی لینا پڑے گا اس لیے بغیر اجازت امریکہ میں کرکٹ کھلنے والے پلئرز کو شوکاز نوڈس جاری کر دیے گئے وہ یہ تو ہونا ہی تھا جن پلئرز کو نوڈس جاری ہوئے ہیں ان سے پی سی بی نے جواب طلب کیا ہے کہ بتاؤ بھائی بغیر این اسی کے کیسے لیگ کرکٹ کھلنے گئے ہو کئی پلئرز نے موقف اپنایا کہ انہیں امریکی شہریت مل چکی لہذا وہ نے کسی این اسی کی ضرورت نہیں ہے اس پر پی سی بی نے کہا کہ اس کا ثبوت اور لیٹر دو جس میں آپ دوبارہ دومیسٹک کرکٹ یا نیشنل ٹیم میں کھیلنے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے اس بات پر تو پلئرز کو جیسے سامپ سون گیا اور کوئی جواب نہیں دیا مگر ہاں سب سے اہم بات کی جن پلئرز کو شوکاز نوڈس جاری ہوئے ہیں ان میں کوئی سینئر پلئر شامل نہیں ہے بلکہ سارے وہ ہیں جو اس وقت نیشنل ٹیم کا حصہ نہیں ہے یا وہ کافی عرصے سے باہر ہیں اسی طرح مائنر لگ میں کھیلنے والے سلمان ارشد مصدق احمد عمران خان جونئر علی ناصر اور حسین تلت نے بھی کوئی اجازت نہیں لی البتہ فواد عالم حسان خان آصف محمود میر حمزہ شرجیل خان اور انور علی بورڈ سے اینو سی لے کر ایکشن میں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کھلاڑی پی سی بی کو جواب دیتے ہیں یا نہیں